بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری یوٹیوب چینل آل فون فکس پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو آج ہمارے پاس ہے اوپو اے تھارٹی ون اس کا گلاس چینج کرنا ہے فرنٹ گلاس ڈیمج ہے ایزی ٹرک آپ سیکھئے اس ویڈیو میں کے فرنٹ گلاس کس طرح چینج کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے سم ٹرے نکال لینی ہے اس کے بعد ہم نے بیک کور کو کھولنا ہے پلاسٹک کا بیک کور ہے بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ بیک کور کھول گیا اس کے بعد ہم نے مدربورٹ کی سائیڈ کے تمام سکرو کھول لینے ہیں تو ویڈیو مکمل واج کی دیئے تقریباً چار منٹ کی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کو آپ اگر مکمل واج کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس کا گلاس چینج کرنا کتنا آسان ہے مدربورٹ کے اوپر کی پلاسٹک بھی ہم نے ہٹا دی بیٹری کی ریبن کو بھی ڈسکنیکٹ کر دیا اور اب بیٹری کو باہر نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے پینل کی ریبن کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے اور پینل کو باہر نکالنا ہے یعنی کہ LCD کو باہر نکالنا ہے سپریٹر مشین پر ہم نے پینل کو ہیٹ کر لیا اور اب ایک ایکس ریو کی مدد سے بڑی احتیاط کے ساتھ ہم نے LCD باہر نکالنی ہے پیپر جو ہے یہ ایکسرا پیپر LCD میں نہیں لگنا چاہئے بڑی احتیاط سے ہم نے الحمدللہ LCD باہر نکال لی اوپر ٹیپ لگا لیتے ہیں تاکہ کٹنگ کے دوران یعنی کہ جب ہم LCD اور اس گلاس کو اپس سے یعنی کہ جدا کریں گے کٹنگ کریں گے تو ٹیپ اس لئے لگائی ہے کسی قسم کے ذرات شیشے کے لگے نہ LCD کو سپریٹر مشین پر LCD کو رکھ لیا کٹنگ وائر کے مدد سے ہم کٹنگ کر رہے ہیں یعنی کہ گلاس اور LCD کو الگ کر رہے ہیں تو دیکھئے گلاس الگ ہو گیا یہ ڈیمیج گلاس ہے LCD الگ ہو گئی LCD کے اوپر جو اوسیا پیپر لگا ہوتا ہے اس کے اچھے طریقے سے صفائی کر لیتے ہیں تو بلکل کلین ہو چکی ہے LCD اور یہ آگیا نیا گلاس اس کے اوپر اوسیا پیپر لگا ہوتا ہے اوسیا پیپر کے اوپر والی پنی ہٹا لی گلاس کے اوپر رکھی ہم نے LCD اور LCD کو لکھ دیا ہم نے پنچنگ مشین میں تو یہ پنچ ہو گیا گلاس LCD کے ساتھ اس میں چھوٹے چھوٹے ببل ہوتے ہیں اب سائیڈ میں ساتھ والی جو مشین اس میں ہم نے LCD کو رکھ دیا یہ ببل ریموور مشین ہے اس میں بلکل LCD کلین ہو جائے گی بہترین ہو جائے گی قسم کا کوئی ببل کوئی نشان نہیں ہوگا ہم نے فریم کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا اور گم لگا لیتے ہیں جہاں جہاں جتنی ضرورت ہے اب پینل کو فٹ کرتے ہیں LCD کو لگاتے ہیں اور آپ کو فائنلی اس کا لک بھی دکھائیں گے ریزیلٹ بھی دکھائیں گے بریٹنس بھی دکھائیں گے کہ کس طرح بلکل سمجھے نیو پینل ہو گیا ہے فریم کے اندر اچھے طریقے سے بٹھا لیا ہم نے ہلکے ہاتھ سے پریس بھی کر لیا اور بورڈ کو لگا دیا ہم نے فریم کے اندر پینل کی ریبن کو بھی کنیکٹ کر دیا اس کے بعد ہم نے بیٹری لگانی ہے یہ چھوٹی چھوٹی ریبنیں جو ہیں یہ ابھی لگائی ہم نے اور یہ بیٹری بھی ہم نے لگا لی بیٹری کی ریبن بھی لگا دی بیٹری کی ریبن کے بعد اس کے بعد ہم نے پلاسٹک کا جو اس کا بیک کور ہے وہ لگانا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اسی طرح کی بہترین ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل آل فون فکس پر ملتی رہیں گی موبائل رپیرنگ کے حوالے سے کسی قسم کی آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو ہمارے ورس اپ نمبر پر ورس اپ بھی کر سکتے ہیں یا پھر کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں تو ڈیمیج گلاس آپ دیکھ رہے ہیں کام الحمدللہ بلکل اوکے ہو چکا ہے ڈیمیج گلاس اس کے ساتھ پڑا ہے نیا گلاس ہم نے پنچ کر کے ایل سی ڈی بلکل اوکے کر کے فٹ کر دیا اور یہ دیکھئے چیک میں کر رہا ہوں تو اوپو اے تھاٹی ون کا آج ہم نے گلاس سینج کیا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں اجازت دیجئے جزاک اللہ اللہ حافظ